ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز یہ رسطہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باو جی اور چھوٹی ماں باوی ماں انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ نیتی کا کشرا ہم لوگ رشمی کے دوسرے بیوا کے لیے سوچ رہے ہیں تم لوگ بات کرو نا اور تب ہی نکش نیتی کہتا ہے کہ سچ کہہ تو یہ بات تو ہم بھی سوچے تھے لیکن آپ نے کہہ دیا تو اچھا لگا آپ نے ہم سے پہلے سوچا تب ہی باو جی اور چھوٹی ماں کہتے ہیں نہیں وہ تو راما بہن نے ہم سے کہا ادھر آپ دیکھیں گے سب ہی لوگ اپنا اپنا سجیشن دے رہے ہوتے ہیں تب ہی نامن کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے پہلے دیدی سے پوچھ رہنا چاہیے ان کی بھی تو کیا رائے ہے یہ بھی تو ہمیں جانا ہی چاہیے ادھر نیتی کا کشرا سے کہتے ہیں دونوں لوگ کہ بس آپ لوگ کو منانا ہے کرشما بھی کہتی ہے کہ یہ کام تو اکشا دیدی ہی کر سکتی ہیں تب ہی بھاوی ماں کہتی ہیں تو پھر تیرا نیتی کو رکشرا آپ دونوں لوگ مل کے رشمی کو منانا اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر جسمیت ورشا اور ماں کاکی سب ہی لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی لوگ بات کرتے ہیں کسی عورت کی کہ وہ جلدی سے آ ہی رہی ہوں گی دیکھنا وہ آنٹی بھاگتی ہوئی اور وہ ترنتی آ جاتی ہیں تب ہی سب ہی لوگ کہتے ہیں کیا ہوا وہ کہتے ہیں یہ کیسی ساری دیا دیکھو کتنے دھاگے نکلنا ہیں اور یہ کیسی مال آئے ہیں ساری ساری ٹوٹی ہوئی میری کتنی بیجتی ہو گئی اور پتہ ہے میرا کتنا نقصان ہو گیا تب ہی یہ لوگ کہتے ہیں نقصان آپ کا پھر آپ نے تو یہ اپہار کے لیے لیے تھے نا اپہار میں دینے کے لیے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن دیکھو نا سب کچھ ٹوٹا ہوا نکلا اور میرے گراہک بھی چلے گئے پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ہاں میں غلط کہہ رہی ہوں تب ہی جسمیت کہتی ہے کہ یہی بات ہے نا آپ نے ہم سے چھوٹ بولا اور آپ نے ہم صرف وفادہ دی نہیں کی یہ کیا آپ نے بیجنس ہم سے دیکھ لیا آپ کے ساتھ بیجنس کر کے اور آپ نے جو چالا کیا ہمارے ساتھ کیا یہ اچھا نہیں کیا اور میں چلی جاتی ہیں ادھر کاکی ماں سب ہی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا غلط کام کا غلط ہی نتیجہ ہوتا ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر نقش آتا ہے گھر پہ وہ کہتا ہے سکون میں ہمیں سوکچتہ بیان کا لکش ملا ہے ہمیں بھی جھاڑو لگانی ہے سوکچتہ بھارت کرنا ہے اور تبھی وہاں پر نیتی اور باقی سب لوگ آ جاتے ہیں اور دکو چاہتا ہے نیتی کے پاس تبھی نیتی کہتا ہے کیا دکو ابھی تک تم نے کپڑے نہیں بدلے تبھی دکو کہتا ہے ماں میں تو روک لیا تھا اور وہ چلا جاتا ہے ادھر اکشنا اور چھوٹی ماں باتیں کر رہی ہوتی ہیں شادی کی تبھی چھوٹی ماں کہتی ہیں ہاں اچھا رڑکہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے ہماری مسکان کے لئے ہی سوچ رہی ہوں کوئی اچھا ملٹ کا مل جائے پریوار مل جائے تو کہنے ہی کیا ہے تبھی اکشنا کہنے جا رہی ہوتی ہے بتانے جا رہی ہوتی ہے لوگ کے بارے میں تبھی وہاں پر رشمی اور اس کی ماں آ جاتے ہیں اور گائیو بیوی ساتھ میں ہوتے ہیں تبھی اکشنا بات رک جاتی ہے وہیں پر اور آگے ہم تیکھیں گے کیدر رمہ جی کہتی ہیں کہ ہم نے سوچا ادھر سے جا رہا تھے تو ملتے چلیں تبھی بھابی ماں کہتی ہیں اچھا کیا آپ لوگ آ گئے تبھی اکشا کہتی ہیں مجھے تھوڑا کام ہے اوپر کیا میں رشمی کو ساتھ میں لے جاؤں رمہ جی سے رمہ جی کہتی ہیں ہاں ہاں بالکل ادھر اکشنا رشمی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے ادھر رمہ جی بات کر رہی ہوتی ہیں باقی گھر والوں سے کہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ رشمی کی شادی ہو جائے اور تبھی بھابی ماں کہتی ہیں کہ اگلی بار ہم اچھے سے لڑکا دیکھیں گے آگے سے یہ غلطی نہیں ہوگی تبھی نکھل کی ماں کہتی ہے ہاں اس باتوں میں خود لڑکا دیکھوں گی اور یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونے دوں گی اور بلکہ میں نے تو ایک لڑکا دیکھ بھی رکھا ہے بہت ہی اچھا ہے سلجھا ہوگا ہے اور بہت ہی جہاں تک میں جانتے ہوں آپ لوگ بھی تو جانتے ہو نا ارے میں تو نام ہی بتانا بھول گئی اس کا نام آلوک ہے اور تبھی سبھی لوگ شاند ہو جاتے ہیں تبھی رمہ جی کہتی ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے آلوک جی کے ساتھ گائیو بیوی اور رشمی بہت ہی کمفرٹیول رہتے ہیں ادھر ادھر مسکان کے پاس آلوک جی کا فون آ جاتا ہے وہ مسکان آلوک جی سے بات کر رہی ہوتی ہے ادھر رمہ جی بتاتی ہیں آلوک کے بارے میں سبھی لوگ کہتے ہیں آلوک تبھی ہم سبھی لوگ کہتے ہیں کہ آلوک کی بھی تو رائے پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے ادھر رشمی سے نیتک اور مشرہ دونے لوگ بات کرنا ہوتے ہیں اور تبھی نیتک کہتا ہے کہ رشمی ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور تبھی دونے لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنی جندگی کیسے بتاؤ گی کیا یوں ہی اکیلے رہو گی تمہیں اپنی جی کو بھول جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تمہیں کسی اور کہاں تھام لینا چاہیے تبھی رشمی کہتی ہے یہی اچھا اسی لیے تبھی ماں مجھے یہاں پر لے آئی بینہ کسی کے مطلب کے وہی میں سوچ رہی تھی تبھی اچھا کہتی ہے تو کیا ہوا اور نیتک کہتا ہے میں سمستہ ہوں تم ہی ہوں ہستی ہو لیکن تمہیں بھی تو کسی کی ضرورت ہوگی تبھی رشمی کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے شادی دوبارہ میں نے کہہ دیا نا آپ لوگوں سے مجھے نہیں کرنی ہے تبھی اکشار کمرہ بند کر دیتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے مسکان بات کر رہی ہوتی ہے لوگ جی سے لوگ جی کہتے ہیں تو تمہیں مجھا کرنے والی لوگ تو پسند ہے نا ادھر آپ دیکھیں گے کہ رمہ جی کہتی ہے ہاں لوگ جی کے من میں کیا ہے یہ تو پتہ کرنا ہوگا لیکن بات کون کرے گا یہ بھی اکشار نیتی کی کریں گے وہ ان کا دوست ہے نا اور جیسے ابھی رشمی کو منانے گئی ہے ادھر آپ دیکھیں گے اکشار رشمی سے کہتی ہے کہ ہاں ایک بار ہوا ہے دھوکہ دوبارہ بار بار تھوڑی ہوگا کیا تمہیں کسی کی جرورت نہیں ہے تم بتاؤ تم ایک بار اپنے بارے میں سوچو جتنا پیار تم نے نکھر اس سے کیا ہے اس کا آدھا بھی تم خود سے کروگی تو تم اپنے لئے صحیح فیصلہ لے پاؤ گی تم اپنے بارے نہ صحیح لیکن گائیو کے بارے میں سوچو اسے تو پاپا کی جرورت ہے نا تب ہی رشمی رونے لگتی ہے اور اکشار گھرے لگا لیتی ہے کہتی ہے کہ مجھے میں دوبارہ شادی کرنے سے نہیں درتی میں کر لوں گی لیکن مجھے ڈر تو اس بات کا لگتا ہے جو میرے ساتھ اس بار ہوئا ہے کہ دوبارہ نہ ہو جائے کہیں دوبارہ سے یہ گلتی نہ ہو جائے اور تب ہی اکشار کہتی ہے نہیں ہوگی اور نیتی بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا رشمی کہتی ہے تو آپ لوگ اسے بادہ کرنا ہوگا آپ لوگ کو کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو ہی میں دوسری شادی کروں گے آپ لوگ کو مجھ سے ہی پرامس کرنا ہوگا تب ہی اکشرا اور نیتک دونوں لوگ پرامس کرتے ہیں کہ ہم پرامس کرتے ہیں دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور تمہیں ایک اچھا جیون ساتھی ملے گا تمہیں بھی تو پیان پانے کا حق ہے نا اور تب ہی رشمی کہتی ہے تو ٹھیک ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر آن لوگ جی مسکان سے بات کرتے ہیں تب ہی مسکان کہتی ہے کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بھائیہ اور بھابی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ جلدی ہمارے رشتے کی بات کریں گے ادھر آپ دیکھیں گے کہ ادھر بھابی ماں کہتی ہیں کہ بس آلوگ جی کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو پتہ نہیں تب ہی رمہ جی کہتے ہیں جو بھی ہو ہمیں جل سے جل بات کرنی چاہیے تاکہ جلدی سے ہم اس بات کو تے کر سکیں تب ہی وہاں پر اشمی نیچے آ جاتی ہے اور باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور چھوٹی ماں بھابی ماں سب ہی لوگ پہنچ جاتے ہیں اکشرا اور نیتی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں تب ہی اکشرا کہتی ہے کہ دیکھو رشمی ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اور ہمیں اس کی بات کا سمان کرنا چاہیے اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں تب ہی چھوٹی ماں بھابی ماں کہتی ہیں کیا ہوا کیا رشمی نے منع کر دیا تب ہی اکشرا کہتی ہے کہ نہیں رشمی تیار ہے لیکن وہ ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی سب ہی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں ہمیں اس پر جو زبزستی نہیں کرنی چاہیے تب ہی بھابی ماں اور چھوٹی ماں وہ کہتے ہیں کہ براما جی نے لڑکا بھی جن لیا ہے آلوک جی اب تم ہی لوگوں سے بات کرنی ہے یہ بات سن کر مسکان چونک جاتی ہے اور مسکان آتی ہے اور کہتی ہے اکشرا اور نیتک سے کہ سنا ہے آپ کے فیصلوں کے بارے میں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور آئی ہو جو آپ فیصلہ کرو گے صحیح ہوگا بس سو تیلے اور سگوں کے بیچ میں کوئی فرق مت کریے گا مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں تو فرینڈس ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں وکی فرینڈس با بائے پی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں